بسم اللہ الرحمن الرحیم جوابات کی طرف آتے ہیں ایک بہن نے فرمایا کہ یہ کموڑ میں بیٹھنا اس میں ناپاکی وغیرہ ہو جاتی ہے تو کیا اس کے اندر فراغت کا کیا حکم ہے اور اگر مجبوری ہو تو کیا کیا جائے دیکھیں بامر مجبوری باہر تو تقریباً سب یہی ہے سعودی عرب کے اندر بے شمار مقامات پر اور اسی طرح جب آپ جہاز وغیرہ میں سفر کرتے ہیں تو یہی مسائل ہوتے ہیں تو اگر انسان تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ فراغت حاصل کرے تو اپنے آپ کو ناپاکی سے بچا سکتا ہے لیکن شرع مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان چاہے آپ فلیش میں ہوں چاہے کہیں پر بھی ہوں اس وقت اگر فراغت کے وقت تھوڑی بہت آلودگی کوئی بدن پر یا کوئی پانی میں کوئی چیز گرتی ہے اور پانی کی چھیٹیں آپ تک آتی ہیں تو شریعت نے اس کو معاف رکھا ہے پہلے دور میں چونکہ فلیش سسٹم تو ہوتا نہیں تھا تو کھیتوں وغیرہ میں یا دوسرے جگہ جاتے تھے اور وہاں پر پشاپ کیا کرتے تھے تو زمین پر پشاپ گر کر بات وقت ہوا کے ذریعے یا ویسی پریشر سے اس کی باریک چھیٹیں قدموں تک پہنچ جایا کرتی تھی اور چونکہ یہ بہت زیادہ تھا کہ لوگ بار بار پشاپ کرنے جاتے تھے اب اگر ان پشاپ کی باریک چھیٹوں کو ناپاک قرار دیا جاتا تو بار بار لوگوں کا ناپاک ہونا پھر وہ پاؤں اگر پانی میں پڑ جائے تو پانی کا ناپاک ہونا لازم آتا اسی لئے فقہہ نے اس دور کے اعتبار سے کہ اس میں بہت زیادہ عموم میں بلوا ہے اگر بار بار پاک کرنے کا حکم دیا جائے تو لوگ حرج شدید میں مبتلا ہو جائیں گے پشاپ کی سوئی کی نوک کے برابر باریک چھیٹوں کو معاف رکھا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ باریک چھیٹیں تو اس وقت بھی پہنچتی تھیں اسی طریقے سے پہلے افتدائی بلکل دور میں ڈھیلے کا استعمال ہوتا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ ڈھیلہ کتنے بھی یوز کر لیا جائے کچھ نہ کچھ نجاست کا اثر جسم پر رہے گا کیونکہ وہ مکمل طور پر پانی کی طرح صاف نہیں کرتا لیکن شریعت نے اس کو معاف رکھا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی کموڑ وغیرہ کا رواج رائج ہو جائے اور اس میں بالفرد اگر ناپاکی کا اندیشہ بھی ہو تو انشاءاللہ اگر کوئی اس میں فراغت حاصل کرتا ہے اور تھوڑا بہت جسم پر کوئی ناپاکی آتی شریعت معاف رکھے گی بعد میں اس کو دھو ضرور لیا جائے ہاں اگر آپ کے پاس دو آپشن ہیں ایک میں آپ بلکل محفوظ رہ کر پاک طریقے سے تہارست کر سکتے ہیں دوسرے میں ناپاکی کا اندیشہ ہے تو پھر ہم پر واجب ہوگا کہ اس طریقے کو اختیار کریں جس میں بلکل آلودگی کا اندیشہ نہ ہو لیکن باہر کے ملکوں میں آپ کو پتا ہے کہ تقریبا ہر جگہ اب یہ کموڑ ہی یوز ہو رہے ہیں لہٰذا اسی کو یوز کرنے کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے عادت ڈال لینے چاہیے اور صحیح طریقے سے یوز کیا جائے تو ناپاک رہے بغیر بھی انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے ہاں جو نئے لوگ ہوتے ہیں بیچارے ان کو چونکہ عادت نہیں ہوتی وہ بڑے آزمائش میں اپتلا ہو جاتے ہیں انہیں پہلے اس کی تربیتی نشست اٹینڈ کرنی چاہیے سیکھ لینا چاہیے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آسانی رہے گی ایک یہ بہن نے فرمایا